میں انتقام لینے آیا ہوں اور انتقام لے کر جاؤں گا اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا یہ انیسہ سے ہونے والے چھڑکی کچھ دیر بات کا منصر تھا انہی روشنی والے کمرے میں مہدی اپنے پیٹ سے دیکھ لگائے بیٹھا تھا چہرے پر مصرف ست آسور تھا انیسہ کو ہٹ کر کے وہ خوش نہیں تھا اسے محبت تھی اس سڑکی سے لیکن جو وہ چاہتی تھی کم از کم اس زندگی میں ناممکن تھا اسے چھوڑ سکتا تھا کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی سکتا تھا لیکن اس کسی کو اس کے زندگی میں لانے کے لیے اپنی قربانی ماظرت مگر انسان اتنے عظیم نہیں ہوتے نہ ان کو ہونا چاہیے تفاتن اس کا موبائل زور زور سے بچنے لگا میتی نے ایک بیزار سے نگا اور پھر اگلی کئی لمحوں کے لیے دنیا کے ساری کردیشیں رک گئیں مہدی کمپیر جہاں تھا وہیں دھمکیاں کولر آئی ڈی پہ آپا لکھا تھا ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی نظر آئی تھی یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا ساملی رنگت ہو بہو مہدی جیسی کردن کو چوتے سٹائلش فال ناک میں سونے کی بالی اور حبصورت پرکشش نکوش اس کی سنہری آنکھیں چمکتی تھیں تو گویا زندگی کا گومان ہوتا تھا مہدی دم سادے سکرین پہ اس کی چلتی تصویر دیکھ رہا تھا اس کی حمد نہ ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا سکے وہ اپنی جہا جامد ہو گیا تھا مہدی کمپیر کی بہن میرا کمپیر کئی سالوں بعد اسے گول کر رہی تھی گول بچ بچ کر حتم ہو گئی تو دوبارہ سے ملائی گئی اب کی بار مہدی نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا چیرہ سفید بڑھ گیا تھا آنکھیں نم مردہ انس باریک نسوانی آوازیں اس کی موجود کی چاہی مہدی کی حلق سے الفاظ پر آمد گئیں یہ نہ ہو سکے انس تم سن رہے ہو ایک بار پھر پوکارا گیا ماہوں کی ممتہ جیسے پوکار تھی یہ فاسی کے چکر حال کے غم سب کچھ مہدی کی آنکھوں کے سامنے گھومیا انس میں پاکستان آ رہی ہوں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیا ہم مل سکتے ہیں وہ آنس لیے پوچھ رہی تھی مہدی نے اپنے تاثرات پر کابو پا لیا اپکہ حیرت اور شوق کے بدلے تاثرات سب پارٹھ تھے تم پاکستان کیوں آ رہی ہو جس بہت سے آری لہجے میں پوچھا کیا اسی تب سڑکی نے کیا ہی سانسی تھی محب کو ایک اوفیشل میٹنگ کے لیے گوادر آنا ہے میں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوں اور اسلوی گوادر آ جو انس I miss you a lot میری نے سزائیہ سا جھٹکا یعنی تم اپنے ایمبیسٹر شہور کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہو اور مجھے یہاں بھی استعمال کر جا رہا ہے یعنی اب بھی تم صرف میرے لیے نہیں آ رہی مارے کرب یہ اس کا لہجہ سخمی ہوا ایسا نہیں ہے میرا نے اپنی صفائی پیش کی میں کافی عرصے سے تم سے ملنا جا رہی ہوں میں صرف تمہارے لیے آ رہی ہوں ہم دونوں کے درمیان فاسے ہیں انہیں کم کرنے کے لیے آؤ پلیز آ جاؤ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم تمہارا ہاندان اور تمہاری پکار میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا تم مجھے ڈیسون کر رہی ہو میں تمہاری بہن ہوں پون کی اس بار اس کی سسکیاں خوجی مجھ سے کچھ فیصلے ہوئے درودھ خلط میں نہیں جانتی لیکن میں تمہاری بہن ہوں انس تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے وہ بلند آواز پر رو دے ہوئے کہہ رہی تھی اگلی بار مجھے فون کرنے کی جورت بھی مت کرنا اسے درشتی سے کال کھاٹ دی اگلی کئی لمحے وہ اپنے دیس ہوتے تھے نفس پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اسے غصہ آ رہا تھا کبھی بیچہ نہیں ہو رہی تھی کبھی سوچتا فون اٹھایا ہی کیوں کبھی دل جاتا چند اور باتیں سنا دوں اسی لمحے دروازے کی طرف اس کی نظر اٹھی اور اس کا دل تھک سے رہ گیا آدمی کافی کی مک پکڑے کیس اسے رکھ رہا تھا اس کے چہرے سے ہی معلوق ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھایا میری کی قریب پیٹ پر پیٹے ہوئے اس کا دھیمہ لہجہ تم بھی کر رہا تھا آئندہ اسے اس جون میں بات نہ کرنا میں جانتا ہوں اس سے کس طرح بات کرنی ہے ہمارے معاملات میں نہ ہو اور وہ میری بہن ہے تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو کیسے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا کیونکہ وہ کیا اس کی واحد دوست ہے دوبارہ کال آئے تو بھی ہے وہ کے منصر تخلیل ہوا اکھے کمبیر بیل کے ڈائننگ کا منصر تھا تم انتقام لینے جا رہے ہو میں جانتا ہوں پچھلی رات میرو کی کال آنا میری کا اسے چھڑکنا اور اگلے دن یوں کا وادر جانے کی تیاری کرنا کیسے اتنا پاگل نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا وہ جانتا تھا میری وہاں جائے گا اس کی بہن اسے بلائے گی اولادی تھی میٹی جاتا تھا لیکن وہاں جا کر وہ اس کا دل دکھائے گا یہ بھی تیہ تھا میٹی کمبیر انتقام نہیں بھولتا اور کیس کو انتقام کی طریقے نہیں بھولتے رات کی تاریخی میں آکھم نواب کے گھر کی چھت سے تبھی تبھی آوازیں آ رہی تھی تو بہنیں آپس میں رازوں نیاز کر رہی تھی بہنیں عجیب ہوتی ہے نا آپ کی جگہ پرتن دھونے پر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں لیکن کہیں آپ کی جگہ لڑنے کی باری آئے تو سارے دنیاں سر پر اٹھا لیتی ہیں چار پہ پر چت لیڈی جھتکو تکتی دونوں بہنوں نے یکتہ مہموشی ایک تیار کی تھی کافی دیر بعد چھوٹی بہن کی بولنے کی آواز آئیں تم کتنی خوش قسمت ہونا زینی اس کے لہجے میں اثر تھی کیا ہے جو تمہارے پاس سہی ہے خیر معمولی آئی کیو لیول خوبصورتی خوش بختی تمہارے پاس سب کچھ ہے زینی میرے پاس کیا ہے تمہارے پاس اپوا ہے کونچ وہ بھولے نہیں بس سوچ سکی بولنے کیلئے اس کے پاس مختلف الفاس ہے تمہارے پاس ہی بہت کچھ ہے کونچ تم بہت خوبصورت ہو تمہارا ایکیڈمی کے ریکارڈ اچھا ہے اور سب سے بڑی بات تمہارا اچھا ہلاک ہے میں دس ہزار بار پیدا ہو کر بھی آ جاؤں تو تم جیسے اچھا ہلاک نہیں لا سکتی کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اسے سمجھانے بیٹھ جاؤں گی اور میں اسے چیر پھار ڈالوں گی وہ کونے کے بل دراز کونچ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی اوڑی ہوئی بلکوہ لڑکی نے یاسیت سے اسے دیکھا اس سے یوں سر چھوڑے میں دیکھ دل پیار آیا تھا اسلام آباد مت جاؤں نہ سہنی میں بھوت اکیلی ہو جاؤں گی میرے پاس سو کوئی بھی نہیں ہوگا آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پہ پسل گئے میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی لیس رکھ جاؤں اس سے میند تھی زینیا کے دل کو دھگا سا لگا تھا یہ بہن نہیں تھی اس کے لئے اولاد جیسی تھی یہاں میرے لئے کچھ نہیں ہے کونچ میں یہاں رہن کے بس اببہ کے جوٹے ساف اور بشر کی کپڑے سری نہیں کر سکتی اور اب تو اضافہ ہونے لگا ہے بلاج کے لئے کھانے دیار کرو لیکن اس میں مسئلہ ہی کیا ہے کونچ روتے ہوئے بولی اببہ کے کپڑے سری کرنا بشر کی جوٹے ساف کرنا بلاج کا کھانا دیار کرنا کیا یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے اس کا لہجہ ترشتہ سینیا سیڈی ہو بیٹھی شہد رنگ بال چاند کی روشنی پڑھنے پر مزید خوبصورت لگ رہے تھے بیدہ اجلا چہیرہ کسی افسرہ کی مانی لگتا تھا قسمت واقعے کچھ لوگوں پر حج سے زیادہ مہربان ہوتی ہے مجھے اببہ کے کپڑے سری کرنے سے کوئی مسہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد مجھے اپنی جوپ پہ جانے کے لیے چادر بھی تیار کرنی چاہیے مجھے بشر کی جوٹے ساف کرنے سے کوئی مسہ نہیں ہے لیکن اسے کام پہ بھیج کر مجھے اپنی جوپ پہ جانے کے لیے ہیل جمکانی ہے کوئی ایک بلگرو کی بلاج کے لیے کھانا بنانے سے مسہ نہیں ہے لیکن اس کھانے کے بعد صبح کی پریسنٹیشن تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے کیا یہ زیادہ ہے کونج کہ میں زندگی سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں وہ واقعی جاننا چاہتی تھی گھر والوں سے لڑڑ کر وہ تھک رہی تھی اب اسے سپورٹ چاہیے تھی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے کونج نے بیزاری سے کروٹ بدلی مجھے نہیں پتا سینی کیا صحیح ہے کیا غلط لیکن اب بات تمہارے فیسے سے خوش نہیں ہے تمہارے فیسے کبھی ان کے فیورٹ نہیں رہے اب باہر تمہیں پسند نہیں کرتے لیکن تمہارے اس فیسے کے بعد تو بالکل نہیں انہیں اب تم سے سرہ بھی محبت نہیں ہوگی اس نیم شائرہ کو نہیں معلوم تھا وہ لفظوں کے معاملے میں کتنی سا فاق تھی اگلے قیلہ میں زینیہ خلا میں خورتی رہی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کونج بہت محبت کرتے ہیں کونسا باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوگا کونج نے دھیرے سے کروٹ بدلی زینیہ کا چہرہ رنجیتا تھا اب باہر میرے درمیان بہت فاسے ہیں جنہیں ہم نے کبھی باہر نہیں کیا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور میں نے ضروری سے زیادہ سمجھ لیا کئی لمبے ہیں وہ ایک بار پھر ہاموش رہی چہرہ گھٹنوں سے لگائیں بازو ٹانگوں کی گٹلا پیٹ لیے کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاہے اچھے گریٹس لائیں احلاق کا محصائرہ کریں ماں باپ کا نام روشن کریں یا پھر چاند سے تارے تھوڑ کر لے آئیں وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے فیورٹ نہیں بنتے زینیہ ہاں کی مونی بچوں میں سے ہے اببہ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے اببہ کے لیے بس میں ان کی فیورٹ نہیں ہوں یاسیت اداسی کرپ یکتم ان تینوں نے زینیہ کی لہجے میں گھر کیا کون چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر اسے ایک اور حیال آیا امت مشتمہ کرتے خوش خودے لبوں پہ سبان پھیرتے بلاخر اسے بھوچ لیا اسے بات کرتے ہوئے سنا تھا اس سے کیا کہا زینی چیچک کر پوچھا گیا اس سے انکار کر دیا وہ طورنٹ بولی وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے میرے اببہ کے انتقام میرے ہاندان کے باگی مردوں کا انتقام تیمی لہجے میں بتایا گیا کوئی اداسی کوئی رنج کچھ نہیں اس سے شرمانی چاہیے وہ کتنا برا ہے وہ برا نہ بندہ اگر یہ دنیا اس کے ساتھ اچھی رہتی اب دل اللہ کا دفعہ کیا گیا تم تو آج بھی اس کے لئے کچھ برا نہیں سن سکتی تم آگے کیا کروگی زینی وہ اگر برا ہے تو میرے لئے ہے اچھا ہے تو میرے لئے دنیا کو کیا حق ہے وہ اب دل اللہ کے لئے اپنی رائے دیتے رہے کوئی تاثب سے صحیح لائے اب دل اللہ نے تمہیں کھو کر دنیا کھو دی زینی نے اس کے آنکھوں میں دیکھا I agree وہ دھیرے سے بولی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہزی ہسے ہسے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا لیکن وہ بس پاگلوں کی طرح ہسی رہی پیٹ پکڑے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کافی دیر تک وہ بس ہسی رہی کافی دیر بعد جب ان کی ہسی دھمی تو سینیاں ایک پر پھینڈ لیٹ گئی اب کے بالوں کو چار پائی کے نیچے کھولا چھوڑ دیا لیٹے لیٹے اس کے شہد رنگ بال سمین کے صدا کو چھو رہے تھے کونج اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اسے کچھ یاد آیا تھا تمہیں پتہ ہے اس رات زیغم مجھے کہہ رہا تھا دیچ کی سے مت کہو ورنہ شادی پہ بارش ہوگی میں نے اس سے کہا شادی میری ہے تمہیں کیا تکلیب پھر پتہ نہیں کیوں عجیب طرح سے مسکر آ رہا تھا علانکہ اسے تمہاری تیسری کر دیا ہوئی کہنا چاہیے تھا شادی ہماری ہے کونج حاکم زینیاں نے لکما دیا کونج پہ مانو حیرتوں کے پاہار ٹوٹ پڑے دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کیا خد نہیں اببہ نے تمہارا اور زیغم کا رشتہ دے کر دیا ہے تمہاری کیا رہا ہے یعنی واقعی رشتہ ہی دے کر دیا وہ سخت حیران تھی یا شاید نہیں تھی اگر تھی تو یہ دل کو پریشان کرنے والی حیرانی نہیں تھی آج پہلی بار یہ خوشی والی بے یقینی تھی ہاں واقعی سینیاں نے تائی تھی مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب رکھتا ہے زیغم بہت اچھا لڑکا ہے پردہ بھی اچھا ہے اور مستقفیل کے بارے میں حیالات بھی اچھے ہیں تمہارا کیا حیال ہے پونج کو کوفت ہوئی شاید بے چینی بھی مجھے نہیں بتا وہ تھوڑا عجیب نہیں ہے یعنی مجھے بہت دیکھتا ہے کیا اس کی نظر پوری ہے بڑی بہن کا علام فوراں بچا تھا اصافر اللہ سینی ایسے کچھ نہیں ہے بائی داوے وہ ہینسوم ہے زینیاں اس کو آئی تھی کچھ کوئی کوئی اسے انداز سے بولی چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی وہ پھر اسی لمحے دونوں بہنیں ایک پر پھر کہہ کے مار کر سی تھی ہم دونوں ایک گھر میں جائیں گی کتنا مسائے کا سینی ہم پپو کو دن میں تارے دکھا دیں گے اللہ اللہ ہمارے شور روتے رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے مستقبل کے خواب حسی کہہ کے اور معصومیں سے بھرے انداز اسی طرح سے سیاہ رات اپنے احتتام کو پہنچنے کے لگی اگلی صوبہ کیسن کے نیلے شیشے بارش کی بھونوں سے محسن تھے موٹے موٹے قطرے شیشے کی عمارت کے سرک کی انچائے سے پھسل کر خصی کی طرف جا رہے تھے قریب آ کر دیکھو تو بارش کے یہ موٹے موٹے قطرے عمارت کی شیشوں بھی ایک آٹ کی مانن دکھتے تھے ایک خوبصورت اور لا جواب آٹ کیس کم بھی اپنے آفیس میں تھا جی بلکل اپنے قصنز کو تین عدد کولیاں لگنے کے بعد بھی وہ آفیس میں تھا کیس کا کام اس کا جنون تھا اپنی میز بھی ٹھے سارے پنے بکھیرے شرٹ یہ بازو فولڈ ہیے وہ کام میں منہمک تھا ایک نیا ڈیسائن ایک نیا شاکار کہیں خوہ ہی نہ جائے دیار آٹ بلوک یوں نو اسے پہر آفیس کا دروازہ کھولا ایمی اور مجھائی چال چلتا ایک شخص اندر داخل ہوا سرمائی سیاہ دھاری دھار سوٹھی نیچے سیاہ گول گلے والی شرٹ چلک رہی تھی چہرے پر دہروں دہر شرمند کی پھیلی تھی وہ چال کی مصوریت کہیں دھور چاس ہوئی تھی ایسے سر نہیں اٹھایا اسے آنے دینا چاہتا تھا وہ اندر آیا چل لمحے یوں ہی بے مقصد کھڑا رہا پھر اس کے آواز بولند ہوئی میرے چچا کی ایک دوست سے ان کا کروڑوں کا کاروبار زبط کر لیا آدھا عرب کہانی سناتے ہوئے گلاس وال کے قریب جاہ کھڑا ہوا چچا نے اپنے دوست کی بہت منس سماجت کی اسا دکھایا پیار سے سمجھایا لیکن وہ دھیٹ آدمی نہیں سمجھا یا اس گردن جوکائے کام کرتا رہا یا پھر کام کرنے کی کوشش چچا تہی دامن رہ گئے اور کئی سال معاشی تنگ دستی میں گزار دیئے اسے ساتھ سینی کا وقفہ لیا رام آباد سہود ہو کئی مہا سو سال بعد وہ آدمی واپس سوڑھایا اور میرے چچا کے پیروں میں گر کر مافی مانگی چچا نے اس پرانی دوستی کے صدقے ماف کر دیا اس سے مافی بھی سوڑ دیا چچا کہتے تھے دوست چاہے آپ کا سر کلم کر دے لیکن جب وہ مافی مانگنے آئے تو ماف کر دو آدھا عرب چیتا رہا تھا یا ایسے آپ بھی سنی اٹھایا البتہ رنگین پینسل اٹھا کر ڈیسائن میں رنگ بھڑنا شروع کر دیا ایک آدھورا بیکار ڈیسائن منہمک بے پروہ غیر مروفت پر آدھ اگلی کئی لمحے اسے دیکھتا رہا ہوں وہ مشین نوما آدمی کچھ نہیں بولا اس سے کلہ کھنکارہ اور ایک اور کہانی شروع کر دی میرے مامو کے ایک دوست ہے بہت قریبی عزیز حبی بیٹ آئے مامو اور ان کے دوست کی ایک دن کسی سیاسی مسئلے پر بہہس ہو گئے پھر پتا ہے کیا ہوا ایک لمبا رومائی وقفہ مامو کے دوست سے ایک لمبا تیز سارچا کو ان کی کمر میں گھسا دیا بس پھر کیا تھا مامو بیچارے کے دونوں گردویں فیل ہو گئے براغ نے اپنے لہجے میں سائی دنیا کا دکھ سمولیا دیکھیں مچال ہے جو کیسے نظر اڑھا کر اسے دیکھا ایک منٹ کے سگمے کے بعد براغ ایک بار پھر بولنا شروع ہوں کئی سال مامو نے آدھی حدوری زندگی گزاری نہ شادی کی نہ بچے کی بس ایک لاش کی مانین جیتے رہے پھر ایک دن جانتے ہو کیا ہوا رومائی تاثرات ایک بار پھر کڑکتی بجلی پرسی بارش جان چوکھم میں ڈالتا توفان اور ان سب کے پیچ مامو کا دوست ہو اپس آیا مامو سے اپنے کی ایک ہی معافی مانگی اور جانتے ہو مامو نے کیا کیا یوں لگتا تھا وہ بتانے کے لیے بیچین تھا مامو نے ماف کر دیا براک حنیف نے ایک ایک لفظ پر سوڑ دیا اپ کے کیسے سے آنکے اٹھا کر اسے دیکھا تمہارے اببہ نے کبھی تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے ہاندان سے ملوایا ہی نہیں پھر یہ چچا کہاں سے آ گیا تمہاری ماں اپنے ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی پھر یہ مامو کہاں سے آ گیا جسے سے آپ سے تم جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہو شیطان نے اپنے سر کی دستار اتار کر تمہارے سر پر بھاندینی ہے وہ ایک پل کو رکھا حبیس انسان سر چھٹک کر اصافہ کیا ہاتھ میں پکڑی تمام سمان میز پر رکھ کر پاور شہر سے ٹیک لگاتے ہوئے کیسے اب اسے تفصیل سے دیکھا اب اپنے آنے کا اصل مقصد بتاؤ خورف با خورف سچ چند دل قبل جو ہوا میں تہر دل سے اس عمل پر شرمندہ ہوں وہ کہتا ہوا آ گیا آیا میں اپنے اس عمل کی وجہ سے کئی روز سے شب خوابی کا شکار ہوں یہ گاڑی اڑھ دوں تم میرے بہترین دوست ہو پرسی ہیچ گیا سامنے آ کر بیٹھا کیا میں تم سے معافی کی درخواست کر سکتا ہوں تم درخواست کر سکتے ہو لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں یا سزا دوں سلطان نے کر دنکڑا لی میرا یقین کرو لوسیفر سوہنزیر مرے ہوں گے جب میں پیدا ہوا تھا میں آئی اگری کیسے اس کی بات کھاٹی بلکہ سوہنزیروں نے شد کشی کی ہوگی کہ اب تو ہمارا سربرات چار سنبھلنے آ گیا ہے براغ نے ایک ہزار موٹی موٹی کالیوں کو سپان پارانے سے رکھا چیرے پہ ماسومیت تاری کر لی مجھے معاف کر دو حبیبی آئندہ میں اسی غلطی کبھی نہیں کروں گا میں تمہارا دوست ہوں یار آگر مجھ سے دھائی نہیں تھی کیسے سیدھا ہو بیٹھا دونہ آت میس پر رکھ کر واگی کو سنجیدہ میں زوز آنکھیں اس کے چیرے پر کار دیں اس گھٹیا سے بھی نچلے درجے کی حرکت کی کیا وجہ تھی کچھ جاننا چاہتا تھا براغ کے چیرے پر تقریبا روندہ ہوا تاثر آیا باغل ہو گیا تھا میں مجھے لگا تمہیں مسائل میں تکیل دوں گا تو تم مجھے بکار ہوگے اور پھر میں شان سے آؤں گا تمہاری مدد کروں گا اور اپنے ہی نظر میں عظیم بن جاؤں گا میں لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے تم کسی ذاتی آنات یہ وجہ سے یہ سب کر رہے تھے براغ کی رنگت لمحی کے ہزارویں حصے میں سفید پڑی تھی پتہ نہیں کیوں براغ مگر مجھے لگتا ہے میری طرف تمہارا کوئی انتقام پاکی ہے تمہاری وائبز میں بے سکونی ہے کہہ دو میں زیادہ سوچ رہا ہوں مردہ ہوتی آنکھوں اور سفید چیرے کے ساتھ براغ نے نفی میں سا ہیلایا تھا میں تم سے کسی قسم کا انتقام نہیں لینا چاہتا یار یہ دوستی کا چارم ہوتا ہے ایک دوسرے کو تنگ کرنا زج کرنا اور برباد کرنا دوستی نہیں ہوتی براغ کیسے ایک بار پھر اسے ٹھوکا تھا براغ اپنی جگہ سوٹ کھڑا ہوا دیکھو کیس اب یہ زیادہ ہو رہا ہے تم اپنے اپلی سی دماغ سے کچھ زیادہ سوچ رہے ہو لگتا ہے تمہاری منگیتر کا عشت سر چڑھ کر بول رہا ہے اپنی بکواس بند کرو رہا ہوتا میری منگیتر کا ذکر یوں نہ کرنا سختی سے دنبی کی گئی اسی لگے براہ خنیف کی شیٹانی آنکھوں میں شیٹان سے بھی زیادہ گیری جونتا رہی مجھ کو محب کروانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا تمہیں اپنی منگیتر کی قسم ہے مجھے معاف کر دو اللہ تم دونوں کو ساتھ رکھے خوش رکھے تم دونوں ساری دنیا کا سور ایک ساتھ کرو تم سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز یہ براک کا دل بلیوں اچھلا دا اس کا جی جاہا تھا کیس کا ماتھا چھوم لے نہیں یہ اوٹ آف کریکٹر ہو جائے گا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اسے پرجوش قدم بھائی کی جانے پڑھائیں دروازے سے آیدہ بھائی اور آدہ اندر رکھ کر اسے کیس کو بکھارا اللہ تم دونوں کو ایک دوسری کے لیے نیک کرے چند لمحے دروازے پر رکھ کر دعا کے لیے ریپلائی کی امید کرتا رہا چند پلباد مایوس ہو کر پرٹیا آمین اس کے جانے کے بعد کیس کے لب دھیرے سے پر پڑھائیں سر چٹک کر وہ دوبارہ کام بھی لگیا اب کی بار وہ خوش نہیں تھا نہ جانے کیوں میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برپاد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کے سارے ہاندوان کو رولاؤں گا میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا وہ چیک چیک کر خیتہ سمین پر بیٹھ گیا تھا چلی ہوئی ہتیلی میں ایسی چلن اٹھی تھی کہ لا اممان بیس سالہ میدھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا یہ کمرہ آج کے کمرے سے مختلف تھا دیواروں پہ پینٹ مختلف تھا نلی روشنی ندارت بیٹھ گول ڈیسائن کا تھا اور سب سے بڑی بات ابھی اس کے کھومنے جانے والے ملکوں کی تعداد بہت کم تھی لیپ ٹوپ کوت میں رکھے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا تفاتر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا سیاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس والوں کو کھول کھول بھاندے سنہری آنکھوں میں پریشانی لیے میرا سرور کبیر اندر آتی رکھائی تھی کیس اسے آتا دیکھ کر مسکر آیا تھا اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی آجو آپا آجو تم نے ڈگری کیا لے لی بھائی کو ہی بھول گئی وہ ان گزرے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا سادہ برخلوس محبت بانٹنی والا میرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس سے قریب چلی آئی بیٹھ کی پاناتی پہ غیر آرام دیسی ہوئی وہ انگلی پٹک رہی تھی میری نے سب سانگے اٹھا کر اسے دیکھا آبا کیا ہوا ہے وہ متوقع ہوا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں اسے تو امید باندھی میری سنجیدہ ہو گیا کئی لمحے ہاموشی میں گزرے وہ الفاظ مجتمع کرتی رہی پھر تھیرے سے چند الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلے انس میں شادی کر رہی ہوں میری کو شوق سا لگا تھا مخب ملک میرا یونیورسی فیلو ہے وہ آج کل چائنہ ہوتا ہے وہ انویسٹر بن گیا ہے میں فوراں انکار کر دو تم اسے شادی نہیں کر سکتی وہ حج سے زیادہ سنجیدہ تھا تم ایسے کیسے شادی کر سکتی ہو اور شادی کر کے اتنی دور جاؤگی تم جانتی ہو امم آبا کی موت کے بعد میرا ہاندان تم ہو میری کو گویا اس کے بعد سمجھنے میں دککت ہوئی تھی میرو نے پیچھے نیسو سے ریکھا میں نا نہیں کہہ سکتی میری ایک نیک دن مجھے شادی کرنی ہی تو ہے پھر آج کیوں نہیں تم اس سے شادی اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ یہ ملک چھوڑ کر جا سکو وہ آدمی مجھ سے زید رکھتا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں جیتے گا اور اب وہ وہی کر رہا ہے تمہیں چوناؤ کرنا ہوگا میں یا مخو دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا آخر میں وہ پر بڑھائی ہو میرا چند لمحے اسے رکھتی رہی اسے کیسے آدھایا تھا اسے اپنے معذور چچا نظر آئے اسے اس گھر کا ہر بسمل نظر آیا اور پھر میری نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا میں اس گھر میں ایک بسمل بن کر نہیں رہ سکتی جلدیا پتیر مجھے فیصلی نہیں تھا میں یہاں سے جا رہی ہوں میری وہ تو اسے انس کہتی تھی نا تم مجھے چھوڑ رہی ہو اس کا لہجہ سخمی ہوا تھا میں خود کو چن رہی ہوں تم نے اسے کسی کابل نہیں چھوڑا میری وہ تمہیں اس نام سے اولاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ تھا لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی وہ ایک فون کول اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے بیجنگ چائنا کا داری لوگومن کہ ایک ارام دے وہ شہانہ لیٹ کے لاؤنج میں اس وقت میرا کمبیر ڈبل سیٹر سوفے پہ بیڑی تھی آنکھیں سرکتیں جہرہ گیلا مدواتر بیتے آنسوں نے اس کا گلہ باری کر رکھا تھا گزرے وقتوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو بے کشش کر رکھا تھا محب کے ساتھ گزرے چھ سالوں میں اس سے ایک دن بھی محبت یا عراب کا نہیں دیکھا تھا وہ واقعہ اس سے زد کر کے لائیا تھا یوں نہیں تھا کہ وہ اس سے وقت نہیں دیتا تھا محبت نہیں دیتا تھا بات یہ تھی کہ اس کا شہور اس کے مائیے سے مقابلے بازی نہیں جھوڑتا تھا اس سے آئے دن پرسس شاہی ہوتی تھی وہ مردوں کی اس قسم میں سے تھا جن کو اپنے سوسرال سے عظیم بننے کا جنون سوار ہوتا ہے اور یقین جانے یہ مردوں کی پترین قسم ہوتی ہے میرا نے چھ سال اپنے ہاندان کو یاد کیا تھا اس نے چھ سال اپنے واحد دوست کو یاد کیا تھا ان چھ سالوں میں وہ چھے لاکھ مرتبہ تڑپی تھی پشتائی تھی لیکن واپسی کی تمام راہیں مصود تھی بسمیل واج بھی تھی بس اسلام آباد کے محل سے بیجنگ کا فلیک بدلا تھا پشتاوے دگلیف رنج اور ہاندان کی یادیں ان تمام جسپات میں گھرے آنسو بہات ہوئے آج ایک بھر پھر ایک بسمیل کی رات جاک کر گزرنی تھی میں اسے ٹوٹے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں برباد ہو جائے مازے میں کمرہ بدل چکا تھا یہ میرا سرور کا کمرہ تھا وہ پلنگ سے پیر نیچے لٹکائے پیٹے تھی لباس شکن الودھا بال بکھرے ہوئے چہرہ سر نزے کھوما کر دیکھو اور میدی کٹنوں کے بل اس کے پیرویٹ کری پیٹا دیکھائی دیکھا ایک بھائی اپنی بہن کا بالا چاہتا تھا دیکھو آپا پلیز یہ شادی مت کرو وہ آدمی مجھ سے انتقام لے رہا ہے وہ کیلی سرک آنکھوں لیے ملتجائی انداز میں کہہ رہا تھا جب اس نے تمہیں پہلی بار پرپوس کیا تھا تب یاد ہے تم نے اسے میری وجہ سے منع کر دیا تھا اور اور جب تم دونوں کی پہلے رڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ بھی میں تھا وہ مجھ سے مقابلہ کرتا ہے تم اس کی انا کا مسئلہ ہو محبت نہیں میرو نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے سنجیدہ نصرے میدی کی کیلی آنکھوں بگاڑ دیں میدی کمبیر اس کے آواز سرکوشی جیسی تھی میں نے تمہیں پالا ہے تمہاری ماں بن کر میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو صفا کی اس ہاندان پہ ہتم ہوتی تھی میں یہاں سے جاؤں گی اس ہاندان سے دور اس نہ خوصت سے دور یہاں کی تکالیف سے دور کیونکہ میں میرا سرور مجھے یہ سب سے زیادہ حق ہے وہ تمہیں ہرٹ کرے گا زکامزادہ تم بھی وہ تم سے مقابلے کرے گا وہ اچھا مرد نہیں ہے اپنے ساتھ ظلم مت کرو اپنے فیصلے پر نظرسانی کرو نظرسانی مشوروں پہ کی جاتے ہیں فیصلے اٹل ہوتے ہیں ان میں پیچھے مر کر دیکھنا چائز ہی ہوتا میں تمہیں اس طرح دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تم میرے ہوتے ہوئے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی کس سے کہا ہم ساتھ ہیں میدھی لو میں نے تمہیں چھوڑا لہجہ نہیں جا بک تھا بات نہیں ساس کی دور تھی جو کٹ گئی چند لمحے میں تھی یوں ہی اسے قطموی کری بیٹھا رہا کئی ساسیں بے یقینی ملی گئیں کئی لمحے سوکواری میں گزرے فیصہوں میں ٹوٹے دل کا کرپ رچ بس گیا ہو آج حال میں تم مجھے ڈسون کر رہی ہو کبھی مستقبل میں میں تمہیں ڈسون کر دوں تو مجھے یقین ہے کوئی غلاب باقی نہیں ہوگا آخا آ گیا تھا وہ اپنے دمین کمبیرس والے عمل پر ماضی چھ سال پال ایک فون کول کی صورت سامنے آیا تھا اور جو ہوا کیا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے حالانکہ تم ایسا نہیں جاتے تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے سن کر خوش نہیں تھے کیس کے بعد پہ اسے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں آجاؤ انس پلیس ایک بار مجھ سے ملنے آؤ اپنی بھانجی سے ملنے آؤ اسے تم سے بہت محبت ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے پلیس انس آجاؤ وہ رو رہی تھی بجیاں لے لے کر ماضی کی غم الکہ سوک اس کا دل چی رہے تھے تم کیوں نہیں آتی گوادر آ رہی ہونا اپنے شہر کو چھوڑ کر اسلام آباد آؤ تم نے چھوڑا تھا تو تم پہل کرو میں تمہارے لیے نہیں ہوں گا میں نہیں آسکتی انس میں نہیں آسکتی مجھے تم سے کوئی اناک نہیں کوئی زد نہیں لیکن تمہارے شہر کو زد ہے میدھی نے اس کا جملہ مکمل کیوں وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں ہوں تاکہ اس کی انا کو تسکین ملے اور اگر تم اسلام آباد آئیں تو وہ تمہارے تانوں میں مزید حصافہ کر دے گا وہ مقابلہ کرنے والا مرد ہے میں نے تمہیں وان کیا تھا میرا مخب ملک آپ کے گھر کی عورتیں جب غلطی کر گسریں تو مشورے نہیں حل دیتے ہیں انس لڑکیاں اگر غلطی کریں تو بعد میں یہ کٹس رکھیں تو ان کو آن بھی کر سکیں اپنے گھر کے مردوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ کندہ دے کر ان کو کھڑا کریں گے وہ سنجیدہ تھا مردوں کا دل بڑا ہوتا ہے انس بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا دل تو دل ہوتا ہے ٹوٹ جائے تو پھر مشکل سے جڑتا ہے ایک غلط مرد تمہاری غلطی تھی میں تم اسے چھوڑ کر آؤ میں تمہیں پناہ دوں گا لیکن اگر تم اسے ہوش رکھنے کے چکر میں مجھے اس کے سامنے جھکانا جاتی ہو تو ایسا نہیں ہوگا اسے ہوش رکھنا تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں میرا کی دل پہ دھککا لگا تھا اس کا بھائی اتنا ہوتھگرز کب ہوا بھائی تو سسرال میں بہنوں کا مان رکھتے ہیں ان کی غلطیوں کو ٹھکتے ہیں تم کون ہو میدی تم کیسے بھائی ہو وہ بلند آواز پہ روتے ہوئے با مشکل بول رہی تھی تمہاری شادی میں تمہارے گھر سے شریک ہونے والا واحد مرد میں تھا تمہاری پیٹی ہونے پہ مٹھائیاں بانٹنے والا سارے ہاندان سے مبارک باد وصول کرنے والا میں تھا ہر عید دہوار پہ کیکس اور فون کال میری طرف سے آتی ہے تم اس سے زیادہ کیا چاہتی ہو وہ اس پوائنٹ پہ واقعے بے بس ہوا تھا بھائی مان دیتے ہیں لیکن بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے بھائیوں کو من جھکائیں اور یہ پلیز میرے سامنے رویا مت کرو برا لگتا ہے اس سے کول کارٹی لیکن بہن کی سسکیاں نہیں بھول سکا اس سے ہرڈ ہوتا تھا جب وہ روتی تھی تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یقین سے کہا گیا ہاں میں نہیں دیکھ سکتا سارے زد سارا تنطنہ سارا تنفر دھوشہ سویاں ایک عام مرد اطراف کے مولے میں تھا اسلام آباد کی فیصل مچزد کے وصی روپے پہ پہلے میدان میں اس وقت کئی لوگ آ جا رہے تھے نصفتن کونے والے کوشے میں اس وقت ایک ٹولی سی جمعہ تھی سفید چادرے بیچھائے کچھ لوگ وہاں تقریب میں شامل ہونے آئے تھے مخب ملک اور میرا سرور کی نکاح کے تقریب وہ تقریب جس میں میرا کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا میرا سفید سرد دوسی یہ کام مالے چوڑے میں ملبوس وہ آہاتھیں میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی خوبصورت چیرہ نوک پلک سوار لینے سے مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا لیکن آنکھیں اُداس سیں کول مل گئی تھی اور رکھے ہوئے آنسو رہوانی سے پہنے کلے سرا فاسے پہ اس کا ہونے والا شہر اپنے دوستوں کے ساتھ مسکر آ رہا تھا مہدی آجو پلیس مجھے سلط سے بچالو پلیس مہدی میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونے کے لیے میرے گھر کے کسی مرد کو آنا چاہیے پلیس اپنے بیٹ پر لیٹے بکریہ حالت والے مہدی کی دل پہ کیامت گزر گئی وہ اسے اس طرح نہیں لکھ سکتا تھا میرے جو کچھ کیا مجھے اس کے لیے ماف کر دو تم چاہے مجھ سے تعلق نہ رکھنا لیکن بس آج آجو اس سے کول کھاٹی اُٹھ بیٹھا سرخ آنکے بکھرا ہو لیا سب اس سے سوال کرتے تھے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتا تھا اگلے ایک گھنٹے میں وہ اسے ہاتھے میں تھا اپنی بہن کے گھنٹے سے گھنٹہ ملا کے کڑا تھا ہاں وہ اس سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو آباد پر سکون ہاں میں ایسا ہی جاتا ہوں ایس کے سائرانہ باتیں اس پہ جادو کر رہی تھی میرا کہ یہاں بیٹی ہونے والی تھی ان دنوں وہ پاکستان میں تھی وہ خوک کی اممہ کے ساتھ لہنچ کے سوفے پہ نیندہ راس پلیٹ سے فروٹس کی تکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی چہرے پہ بے ساری تھی ایک تو موڈ سوئنگز دوسرا شہر کی گھر موجود ہی اور دوسرا ساس کی موجود ہی تو ایسے کمال ہی ہے دو تین دن بعد تمہارے یہاں بیٹی ہونے والی ہے اور تمہارے ہاتھ دان ہے کہ آج تک مر کر نہیں پوچھا اس کی ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈگور فیمنس ساس اور دو کے تمام حقوق بلائے دانکھ رکھتے ہوئے اس پہ چاہر دھوڑی تھی حقوق تبس مردوں سے لینے ہوتے ہیں نا میرا ہاموش رہ گئی تھی دل خراب ہوا تھا ایک علی خص سے سوا ہونے لگی تھی اسی لمحے میرا کی ملاسمہ خاص تمہیں میدی کا نمبر ڈائل کرتی نصر آئے گی اگلے چند دنوں میں وہ ہسپتال میں تھا اس کے ہاتھوں میں کول مٹول سی بچی تھی اسے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا ایک کچھوٹا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ ملی لیا تھا ایک صوفے پہ کیسری بیٹھا تھا صاف صاحب تھا وہ یہاں لائے گیا تھا آنکھوں میں دھیس ساری پیزاریت اور انداز سے بے پڑھوائی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایکی کمل کو نوٹ کر رہا تھا میرا آنکھوں میں دھیس ساری ممنون نے دیئے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی مہندی کمبیرہ بچی کے کانوں میں آزان دے رہا تھا نام کیا رکھنا ہے تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی ننگی پوچھنے پہ سب سوچ میں پڑھ گئے تھے ایزل یعنی ہدا کا توفہ جواب کیس کی جانب سے آیا تھا اس جواب کے بعد وہ ایک بار پہ لا تعلق ہو گیا ایزل مخب ملک سکندر مسکراتے میں پڑھ رہایا دو مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال پہ مروبیت تاری ہوئی تھی وہ مسکرات رہی تھی خوش اور آباد تھی میڈی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو بیٹ کرون سے دیکھ لگائے بیٹا شخص جتا رہا تھا بیسی گوادر کے سویٹ کی بیلگونی سے سب سانکوالا مرد بھائی جانگ رہا تھا تکلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتے تھی خیدے رہی تھی سنیری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا مخب ملک جو کہ دو دنوں سے یہی تھا بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے میرا نے اپنی پانچ سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا بولتا اور فروک میں ملپوس احسل کی سب سانکے بلکل میڈی جیسی تھی وہ بار بار اپنی ماں کا ہاں چھوڑوا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی میڈی دنداسہ لگائے ہوں اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا ٹریفلر مامو کی ٹریفلر بھی تھی کئی مد پر شخصیات مخب کی اردگیر چلتے ہوئے آ رہے تھے گارڈز کا چار اطراف میں پھیلا تھا وہ موت پر آدمی تھا اس کے تعلقات تھے موشنے میں اس کا مقام تھا اسی لمحے ایزل نگلی کے اشارت سے میڈی کو نشانہ بنایا ماما وہ دیکھیں میڈی مامو میرا نے تیزی سی گزر اٹھا کر دیکھا لیکن ہالے پیل کو نہیں اس کا مو جڑا رہی تھی مخب کی تیوری چڑھ چکی تھی وہ اپنی بیوی کی قرآن کے پاس چھکا نہیں آنے والے تمہارے بھائی صاحب انتظار چھوڑ دو بیوی دنیا کی نظر میں دیسین بیہیوڈ اور مینر انسان کا اصل یہ تھا پھل گونی سے اندر آتے میڈی نے اپنے اندر تقویت ادھر دی میسوس کی سکون تھا جو اس سے دیکھ کر ملا تھا محبت تھی جو کبھی کم نہیں ہوئی تھی میں اس ور سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور ابکہ چند آنسوں اس کی کال سے لڑک گئے تھے بے بسی سے ہونٹ کاٹ دے ہوئے وہ بڑھ بڑھا رہا تھا یہ میڈی اس اندقامی مرز سے مختلف تھا آرہا ہوا شکست تھا یہ میڈی کا اس ویٹ میں آخری دن تھا میرا ایسل کا ہاتھ بکڑے لومی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی برینڈر لباس پیرو میں اونچی ہیل آنکھوں پہ سیاہ چشما وہ کافی عجلت میں لگتی تھی میڈی کسی پیلر کی اوٹ میں کڑا چلنا میں اسے دیکھتا رہا اور پھر ویٹر کو اشارہ کیا ایسے جیسے کہا آؤ رول کیمرہ ایکشن میڈم آپ کے سویٹ میں آپ کچھ بھول گئی ہیں پلیز چل کر چیک کر لیں ویٹر کی عدب سے کہنے پہ اسے کوفت ہوئی تھی البتہ ایسل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی اسی لمحے میڈر کمبیر پیلر کی اوٹ سے باہر آئے ہو ایسل نے اسے اپنے سامنے کڑے ہوئی دیکھا میڈی اس سے قریب نہیں جا سکا اسے اس بچی کی آنکھیں موت پر معلوم ہوئی اسے خون کی یہ کشش ہوف صدا کر گئی ایسل نے جو ہی اسے دیکھا اس کے آنکھوں میں بے بنا جذبات اومٹ آئے وہ مجھ چمکتے چہرے مسکراتی آنکھوں سے پوری خود آگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپڑ گئی کئی لمحے تو میڈی سانس بھی نہ لے سکا اسے ویڈیو کالز پر روزانہ دیکھا کرتا تھا بات کیا کرتا تھا لیکن اسے چھو نہیں سکا تھا ایک ایسا لمس ایک ایسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چند پل میں سہیزت کریا تھا میڈی نے چھک کر اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور بھیج سینے سے لگا لیا لمس ایک نیری چندت جیسا تھا اس کے رگوپے میں سکون دھوڑیا آہ اسے اپنی بہن سے محبت تھی اسی محبت کے تحت اس کی اولاد سے بھی محبت تھی وہ اسے سینے سے لگائے کئی لمحے اسے محسوس کرتا رہا ہوں وہ اپنی باپ کی پرتو تھی مامو اسے آنکھیں لیں تھی لیکن ماں سے بس خون اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ میرے دیکھیں آنکھیں نم ہونے لگیں کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب کٹنوں کے پل بیٹھا تھا وہ آنکھوں میں چمک لیے اس سے بہت کچھ بتا رہی تھی میری مسکراتے ہوئے سن رہا تھا مامو آپ کیوں میری آنکھیں ایک جیسی ہیں سیم سیم وہ اپنی آنکھوں کو صورت سے زیادہ کھول کر دیکھا رہی تھی میری مسکراتے ہو تمہاری کھومنے اور ایک جگہ ٹک کرنا بیٹھنے کی عادت بھی میری جیسی ہے سیم سیم ایسل اس کی بات بھی کھل کھلا دی یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر چاہی نہیں بھرتا یوں خوبصورت ہوں یا نہیں دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے اوکے سو تم اپنی مام کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا top secret you know ایسل مسکر آئی تھی اور اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر کر گویا سپ لگائے لی ہو میری مسیر کافی دیر اس سے باتیں کرتے اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا جب اسے دھور سے میر آتی دکھائی تھی وہ فوراں اٹھ کر آئی ہوا چھک کر ایسل کی دونوں کھال چھویں until we meet again اس سے مسکر آکھا ہاتھ ہی لائے ایسل بھی ممبر سورے وداس آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی آپ لینچن فیسٹیول میں آو گے نا ماما ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہے وہ اجلت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا وہ وہاں سے غائب ہو گیا اس بات سے انجان کے بچے وعدہ نہیں بھولتے اور اس بات سے بھی انجان کہ ہر بچے کے لئے اس کے پیرنٹس اور ٹیچر کمفرٹ ہوتے ہیں اور بچے ٹاپ سیکریٹ اپنی کمفرٹ سے شیئر کرے لیے دیں بہن اور بانجی کی محبت نے اسے بہت کچھ بھولا دیا تھا موسیقی